اسلام علیکم گر مارننگ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لائف ان کیالگی کینیڈا میں آج ہم موجود ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور دو دن بعد دوپ نکلی ہے اور کیا مزے کی دوپ نکلی ہے لیکن ایک بڑی مزے کی چیز میں نے دیکھی میں نے کہا آپ کو وہ دکھاتے ہیں صحیح بات ہے بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں ذرا اور یہ دیکھیں کیسے درخت سفید ہوئے پڑے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ آئس بنی ہوئی ہے درختوں کے اوپر اور کیوں بنی ہوئی ہے جو دو دن ہمارے ہاں وہ رہی ہے دند رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے شبنم گرتی ہے جہاں جہاں گرتی ہے وہیں پہ فریز ہو جاتی ہے اور اتنا پیارا سین ہوا ہوتا اور تو اور جتنی وائرنگ جو کچھ ہوا ہوتا اس کے اوپر اس طرح فریز ہو جاتی ہے آئس اور سہی جو نا خوبصورت لگتی ہے دیکھیں آپ بجلی کی وائریں اوپر اور ان کے اوپر بھی جو ہے آئس چمی ہی ہے پولز کے اوپر بھی آئس چمی ہی ہے سارے کے سارے مجھے اتنا پیارا سین لگا میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ سٹی میں میں سٹی سے تھوڑا سا بائر ہوں تھوڑا سا چار پانچ کلومیٹر تو اگر آپ سٹی کے اندر بھی ہیں تو گلیوں میں یہ ہی ہوا ہوا ہے سارے درخت جو ہیں اسی طرح جہاں آئس کے ساتھ فریز ہوئے ہیں اور بڑی مزے کی چیز ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ڈور لگا ہوا اس کے اوپر بھی ایسے ہی جو ہے آئس فریز ہوئی ہے ساری یہ چیک کریں آئس پہ نہیں ہے ساری کے ساری اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیسے گر رہی ہاتھ لگانے سے یہ جیک کریں ماشاءاللہ ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے جی باٹلز ان کو ری فنڈ کرنے کا ٹھیک ہے ہار باٹل کے اوپر ہم ڈپوزٹ دیتے ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہاں آئے ہیں باٹل ڈپو یہاں پہ اگر باٹلز واپس کرتے ہیں تو جو آپ نے ڈپوزٹ پے کیا وہ ہوتا وہ واپس ملتا ہے ویسے بھی آپ ان کو اور کہیں پہ ری سائیکل نہیں کر سکتے آپ کو لیگلی جو ہے یہی پہ دینی پڑتی ہے اور کوئی اس کا حال نہیں ہے تو اس پہ ساری قسم کی باٹلز آتی ہیں جو بھی آپ جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں بچوں کے یوگرٹ وغیرہ ہوگے اس کے علاوہ جتنے بھی کینز ہیں وہ سب ہیں چلیں چلتے اندر اور یہ باٹلز ری فنڈ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے بنے ہمارے یہ جو آگے دیوائیس لگی ہے یہ آتوماتک کاؤنٹ کرتی رہتی کتنے کینز آگے ہیں جتنے یہ اوپر سے پینک رہے ہیں وہ آتو کاؤنٹ کرتی جائے گی اوپر ماشاءاللہ بچوں کی یوگرٹ بہت زیادہ ہے اتنی یوگرٹ آتی ہے ہمارے جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ ہار سائز جو ہے کنٹینر پہ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ گروہ پہ جاتے ہیں پھر آگے سب کی سورٹنگ ہو رہی ہے اور آٹوماتک مچین جو ہے وہ سارا بھی سورٹنگ کر رہی ہے یہ چیک کریں یہ ہمیں ملی ہے ریسید وہاں سے اور ابھی کیش آؤٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو سکین ہمارے 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 وہ سامنے مشین لگی ہے اس کے اوپر ہر چیز آتی ہے سوپ بھی چلتا ہے سارا گوچھ لیکن یہ کہ آپ نے خود ہی ہاتھ چلا کے کرنا ہوتی ہے کوئی بندے نہیں ہے ہم موجود ہیں کار واش میں ہم کریں گے رینس اور ٹونی سے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ چل جا یہ چل گیا اور یہ پانی آنا شروع اور یہ ہوتا واش کرنے کا طریقہ آپ لوگ لکی ہیں بھئی جن کے پاس بندے موجود ہیں اور وہ خود آپ کو کار واش کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مائنس ٹین یا اس سے بلوہ ٹیمپریچر میں گاڑیاں واش نہیں کی جاتی ان کے انجنز فریز ہو سکتے ہیں دور لاؤچ ہو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کافی چیزیں حراب ہو سکتے ہیں ابھی ہوا پلاس ون جس سے بڑا مزا آ رہا ہے اور یہ جو میں نے ابھی دو ڈالر کا سکھا ڈالا ہے اس کا ٹائم چل رہا ہے نا یہ سے قریبا ٹائم ملتا ہے ایک منٹ بیس ٹیکنڈ کا اور پھر آپ کو اور سکھے ڈالنے پڑتے ہیں دن کرلی امنے کلیننگ مست قسم کی گاڑی ریڈی ہوگی ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی جی تو ابھی ہم موجود ہیں ڈنیشن سینٹر پہ ایکشلی بچوں کے جو کپڑے جو یوس میں نہیں رہتے چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن پٹے نہیں ہوتے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تو یہ کہ ہم آتے ہیں ڈنیشن سینٹر تو یہاں پہ ڈنیشن سینٹر کرنے کے لیے یہ سامنے ہے ویلی ویلیج کا ڈنیشن سینٹر یوسیلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ ٹرنک میں سے ہٹھا لیتا ہے لیکن جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہماری گاڑی کے ٹرنک میں تھی باٹلز تو ہم نے رکھی تھی یہ سیٹ کے پیچھے کپڑے یہ نکالتے ہیں اور ڈرم میں ڈالیں گے دیکھیں گا بھی آتم ہیر دیکھیں گاڑی آہ نہیں کیا ہم دیکھیں گے ہم کیا آہ سوائے ہم آہ 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 یہ ہے ہم نے کپڑے کپڑے دونیٹ کر دیں ہاں پہ اور ان وہ دیتے ہوتے ہیں کوپون ایوری ٹائم جب آپ یہاں پہ آتے ہیں کپڑے دنیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو ملتی کیونکہ یہی والے کپڑے یہاں پہ سیل ہوتے ہیں ویلیو ویلیج میں جو میں نے ابھی دیئے ہیں یہاں پہ یہی والے کپڑے سیل ہوں گے تو یہ والا کوپون ملتا ہے وہ آلریڈی تقریباً ہاف پرائس پہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یوز آئٹم ہوتے ہیں اور یہ والا کوپون ابھی میں جاتے ہوئے کہ کئی سیگنل پہ کوئی بھی ہوم لیس یا کوئی بندہ ملے گا جو لگا کہ کسی کو ضرورت ہے تو یہ والا اس کو دوں گا تو وہ آئے گا یہاں پہ وہ ہاف پرائس سے بھی آگے آف لے سکتا ہے 20% اس کے اوپر تو یہ اس کو دیں گے پھر ابھی یہ جیک کریں جی یہاں پہ یہ ٹوئس بگرہ بھی ہیں جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف لگا دیے جاتے ہیں یہ کلین کر کے سینٹائز کر کے اور پھر لگا جاتے ہیں یہاں پہ موسیقی 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 جی تو ہوفپولی آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ تھا ویلی ویلیچ جیسی میں اندر گیا میں نے کہا پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں چیزیں کی کیا کیا ہوتا ہے ان کے پاس میں نے نوٹ کیا ہے آج میں سیکنڈ ٹائم گو ساؤں اس میں اور میرے حساب سے تو ہر چیز ہی آویلیبل ہے ہاں تو کوئی بھی چیز تب یوز میں جتنی بھی چیزیں وہ ساری ہیں یہاں پہ ان کے پاس پڑی اور بہت رش تھا کافی لوگ تھے بہت بزید ہے یہ کہ یہاں پہ افورڈبول پرائیسنگ میں آپ کو چیزیں مل جاتے ہیں چلیں چلتے ہیں ابھی اور ٹائم ہوا چلتا ہے چلتے ہیں اور پھر ہم نے جانا ہے بچوں کو پک کرنے کے لیے یہ جو آپ کو سامنے نظر آری نا بلو بیلڈنگ اس میں ساری ٹرینز کھڑی ہوتی یہ ٹرین ہاؤس ہے یہ شام کو جب تھا کھار جاتی ہے بچاری دین پوری کرتی ہیں اسے وہ پھر سے چل پڑتی ہے چی دوستو تو ہم کھیل رہے ہیں گیمز جو کہ انجوئی کر رہے ہیں میں اور ساد اقبال یہ میرا کنٹرولر ہے وائٹ وان ساد شوئی رہے ہیں ساد کا گرین والا ہے اور ہم کھیل رہے ہیں گیم اور آج کا دن بڑا اچھا گزر گیا اور ساد ہار ہے ہم سے ساد اور میں گیمز کھیل رہے ہیں ساد کے دو دان ٹوٹ گئے دوسرا بھی چلا گیا ہے کل گیا تھا ساد نے خود نکال رہا ہے ساد کو طریقہ آگیا دانت نکالنے کا جب دانت کھیل رہا ہو ساد کہتا ہے کہ فلاس کرو تو دانت باہر آجاتا ہے ہے نا اور ہم کھیل رہے ہیں گیمز اور ساد کے ساتھ ہم نے فائٹ کی تھی ساد ہار گیا تھا ایک بار اور ڈیڈا جیت گئے تھے دو بار پھر ساد نے کہا ایڈا لائک دس گیم لیٹس پلی ایڈا پھر میں اور ساد ہم نے اور گیمز کھیلنا شروع کر دی پھر ہم نے کونسی کھیل دی تھی آپ آپ اور ابھی کونسی کھیلنے جا رہے ہیں ہم راش کونسی راش راش ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ بولو اللہ حافظ اور کیا کرنا ہے انہوں نے سبسکرائب سبسکرائب کریں پلیس